اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم افسوس صد افسوس کیا ہوتا جا رہا ہے ہمارے پیارے ملک کو ہم کس طرف چل پڑے ہیں ہمارا پورا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے اس بچی حدیجہ کو انصاف نہیں ملنا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ان پر پریشر ڈالا جائے گا اور ان کو مجبور کیا جائے گا صلح کرنے کے لئے یہ حال ہے اب دیکھئے اس بزنس مین نے کیا کیا اس بچی کے ساتھ اس بچی سے جوتے چٹوائے یہ حال ہے خدیجہ سے اور کس نے چٹوائے اس کی سہیلی نے کیونکہ اس کے باپ لانتی دانش علی کا اس پہ دل آ گیا تھا لہٰذا اس کی سہیلی نے کہا انا شیخ نے اس کو کہا کہ میرے باپ سے شادی کرو تو نہ کرنے پر اس نے خدیجہ سے جوتیاں چٹوائیں یہ حال ہے کیا بنے گا اس مارچرے کا یہ لانتی امیرزادے ان کا یہ حال ہے جن پر پیسے کی بارش ہو جاتی ہے وہ پھر اپنی اوقات سے نکل لاتے ہیں باہر یہ حال ہے اللہ خیر کرے گا امید تو کر سکتے ہیں دعا کرنی چاہئے لیکن جو ہے چانس ناممکن ہے اس کو انصاف نہیں ملنا کہ آج تک کسی کو انصاف ملا ہمارے ملک میں نہیں ملا یہ وہ خاندان ہے یہ وہ لانتی خاندان ہے جنہوں نے اس بچی کے ساتھ ظلم کیا ہے خدیجہ کے ساتھ اس کا قصور یہی تھا کہ اس نے انکار کیا اور اس کے لانتی جو ہے باب نے انہ شیخ کا جو باب ہے لانتی دانش علی اس نے ظلم کیا اس بچی کے ساتھ اور اس کو جو ہے کڑی سزا ملنی چاہیے اس کو بھی سرعام سب کے سامنے جوتیاں چٹوانی چاہیے اس بغیرت کو دانش علی بغیرت کو یہ حال ہے ان بغیرتوں کا کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے ہمارے معاشرے کا اتنے اتنے کیسز ہیں الجا ہوا ہے ہمارا پیارا ملک یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر کیونکہ ہم ٹھیک نہیں ہیں ہم جب ٹھیک ہو جائیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دعا کر سکتے ہیں کہ خدیجہ کو انصاف مل جائے ہماری پوری ٹیم اردو ٹی وی ٹونٹی ٹو کی ٹیم جو ہے یہی دعا کرے گی کہ اس بچی خدیجہ کو انصاف ملے اور ان ظالموں کو عبرتناک سزا ملے ان سے بھی جوتیاں چٹوانی چاہیے ہماری پوری ٹیم اردو ٹی وی ٹونٹی ٹو یہی دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس معصوم بچی خدیجہ کو انصاف ملے اور یہ ظالم شیخ دانش اپنے انجام کو پہنچے اور ان جاسے نجانے اور کتنے ہوں گے بگڑے ہوئے امیر زادے جو سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اور باقی سب لوگ جو ہیں دوسرے لوگ کیڑے مکوڑے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا ایسے ظالموں کے ساتھ ان کی اکل ٹھکانے آنے چاہیے ایسے ظالموں کی ایسے بگڑے ہوئے امیر زادوں کی جو روپے میں سب کو تولتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہوں کا بہت عبرتناک انجام ہوگا یہ حال ہے ان جیسے بغیرت لوگوں کا جنہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ انی کا ہے پیسے سے سب کچھ کر لیں گے لیکن اللہ کی ذات ہے وہ ان سب کو عبرتناک انجام تک پہنچائے گا ہمارا رب یہ ہمارا پیغام ہے آپ سب کے لئے بس ہم دعا کر سکتے ہیں معصوم خدیجہ کو انصاف ملے اور یہ ظالم خاندان اپنے انجام کو پہنچے انظار کیجئے گا نئے موضوع کا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سب کا شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور سب کو بتائیے گا شکریہ